دوہ تو اب ہم آ چکے ہیں دشاہ شومیت خاتھ جو کی پرموک گھاٹ ہے یہاں پر بنارف میں اگر گھاٹوں کی بات کیا جائے حالانکہ یہ سو سے زیادہ گھاٹ ہیں اور دوہ تو یہاں پر گھاٹ کی جو سندرتہ ہے مارننگ میں اور ایویننگ میں دیکھتے ہی بنتی ہے گوٹنگ بھی آپ سام اور صبح کر سکتے ہیں اور آج جو ہے ہم شام کے سمیں پوری یاترہ کر کے دکھائیں گے یہاں دشاہ شومیت خاتھ سے نمو گھاٹ تک راج گھاٹ کے آگے بہت ہی ادھوت یاترہ ہونے والے ہیں پہلی بار سارے گھاٹوں کا نگار آپ کو دکھانے والے ہیں مرنی کرنے کا گھاٹ ہوتے ہوئے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیسے مت سکھوئے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے سیکھڑوں کی سنکھیا میں ناؤ چھوٹے ناؤ بھی ہے بڑی ناؤ بھی ہیں پہلے کیول چھوٹے ناؤ ہوا کرتے تھے اور اگر آپ کو مالا وغیرہ خریدنا ہے تو آپ کو گنگا گھاٹ پر مل جائیں گے درشت سمیت کو تھوڑا سا آگے بلکل اوریجنل مالا یہاں پر ملتے ہیں یہ مالا سے پورا سیولنگ یہاں پر بنا دیا گیا ہے وہاں بیوٹی فل اور یہاں پر گنگا کے اندر وستر وضلنے کے لیے روم بنے ہوئے ہیں یہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے بنارس کے گھاٹوں پر گنگا ندی میں بہت سندر سبیدھا دوستو اب ہم للیتا گھاٹ پر آ گئے ہیں اور یہیں للیتا گھاٹ پر بلکل سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے نیپالی مندر نیپال کے راجہ کے دورے بنایا گیا تھا اور یہاں پر جو ہے خجرہو کے طرح نگ مورتیوں کی بہت سندر کلاکرتی دیکھنے کو ملے گی ڈیولپمنٹ ملے گھاٹ ملے گا ملے گا یہ دیکھیں منی کرنے کا گھاٹ آپ سب کو یہیں پر پہنچ تو یقین مانیے آپ کا جیبن ہے سانس کے اکھڑتے ہی یہ شریر پران بہین ہو جائے گا اس شریر لکڑی کی طرح چلایا جائے گا اس لئے بار بار ہم آپ کو یہاں پر آنے کے بعد یہی یاد دلانا چاہتے ہیں کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھئے موت کبھی بھی ہو سکتی ہے کسی سے دویش مت کیچئے کسی سے گھرنا مت کیچئے کرود مت کیچئے اس شریر سے آپ بہت پیار کرتے تھے دیکھئے اس شریر جل رہا ہے اس شریر کے پرتی جو میں کی بھاؤنا تھی جو میں تھا اس کے پاس اتنی ساری سمپتی تھی اس سمپتی سے اتنا لگاؤ تھا بچوں سے اتنا لگاؤ تھا وہی شریر یہاں پر جل رہا ہے کھور کھور کر جلایا جا رہا ہے جب تک کہ ایک انس بھی نہیں بچتا اسے جلا دیا جائے گا اور دوستو یہاں پر آپ دیکھ رہے گنگا میں بوٹ ریسنگ کمپٹیشن چل رہا بھی دو درجن سے زیادہ ناو یہاں پر ہے کمپٹیشن میں بھاگ لے رہے ہیں ہم سے existی اچھنا میں اچھنا اچھنا میں چیل میں اور یہ دیکھئے اگنیشور گھاٹ یہاں پر بہت ہی خوبصورت ریشترون ہے یہ دیکھئے کتنی خوبصورت کلاکرتیاں دیکھئے یہاں پر بھی پساب کیا ہوا ہے پورا درگند آ رہا ہے جو پرشاعت کے قارن جو مٹی جمع ہو گیا تھا بھی نکرا نہیں ہے مہتا گھاٹ ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ایوین راستہ ہے گھاٹ واق ہے اور یہاں پر یہ افتتی ہے بدبو مار رہا ہے پورا جگہ جگہ پر لوگ جو ہے مطر بھی سرجن کرتے ہیں سوچالے ٹوائلٹ نہ ہونے کی وجہ سے گھاٹوں پر ہی وہ کیا ادریس یہ ہے اور دوستو تھوڑے دیر میں ہم پہنچنے والے ہیں راج گھاٹ بالکل سامنے آپ کو نظر آرہا ہوگا راج گھاٹ کا پول اس کے آگے ہی نمو گھاٹ ہے بہت ہی پیارا بہت ہی سندر نمو گھاٹ یہ رہا گائے گھاٹ یہاں پر چھوٹی سی گنگا جی کی مورتی بھی ہے اور یہی پر بھی گنگا آرتی ہوتی ہے اور جب آپ اسی گھاٹ سے آئیں گے یا دششو مید گھاٹ سے تو یہی پر ناوالا آپ کو اتارے گا ایک طرح سے آپ اسٹیشن کہہ سکتے ہیں گنگا میں اور اسی کے تھوڑا سا آگے جو ہے راج گھاٹ ہے راج گھاٹ کے اوپر پول راج گھاٹ اور اس کے آگے نمو گھاٹ ہے اور یہی پر گروہ رویداز مندر بھی ہے چلے رویداز مندر کے اندر پر بھیش کرتے ہیں ساتھ گروہ رویداز مندر اندر کرنا جا رہا اور یہ دیکھئے راج گھاٹ کا پول انگریجوں کے زمانے کا بنائے گیا پول ہے نیچے سے ٹرین جاتی ہے اور اوپر سے تھوٹی گاڑیا جاتی ہیں بڑی گاہڑیوں کا پرویش پرتیبندیت ہے اور اسی کے آگے ہے نمو گھاٹ اور یہی راج گھاٹ پول کے جسٹ دس قدم پیچھے یہ جو سیڑھی آپ دیکھ رہے ہیں یہیں سے کاسی ریلوے اسٹیشن جانے کا راستہ ہے ووو بیوٹی فل دوستو دشاشرمیت گھاٹ سے راج گھاٹ آ چکے ہیں اور اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں بنارس کا سب سے پھیمس گھاٹ سب سے نیا گھاٹ جسے پہلے کھڑکیا گھاٹ کہا جاتا تھا آج نمو گھاٹ کے روپ میں ڈیولپ کیا گیا ہے ووو ریلی پیوٹی فل آدھت بنارس کا نمو گھاٹ اللہ کیک آدھیاتمک آدھنک نمو گھاٹ موسیقی 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 یہ دیکھیں یہاں پر ٹوائٹ ٹرین ٹوائٹ کار جہاں پر بچے انجوائے کر سکتے ہیں بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ساری فیسلیٹیز یہاں پر ایویلیبل ہے بچوں کے ساتھ پوری فیملی یہاں پر انجوائے کر سکتی ہے موسیقی موسیقی اور یہاں جو نموگ کی مدرہ ہے ایک اور یہاں پر بن رہا ہے جیت سنگیت کا یہاں پر آپ آنند اٹھا سکتے ہیں موسیقی اے بنارس کی بدلی ہوئی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی سندر تصویر دیکھ رہے ہیں موسیقی اور رات میں ہی اس کا نظارہ عجبت ہوتا ہے کلر فول رنگ ورنگی لائٹس میں موسیقی موسیقی کسی نے کلپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ بنارس کی تصویر اس روپ میں ہوگی جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں موسیقی موسیقی